ہیل سنٹم مالے ان کو اوکسیجن کی جروس نہیں ہو لی ہو رہی ہے جہاں جیادہ خطرناک جہاں چان لیبا ہو رہے ہیں یا جیسے دکھ ساں نے بتایا تھا ایک چیز ہے ہیپی ہیپاکسی سنڈروم ڈکٹر انشمان ہم آپ کو روگنا نہیں چاہ رہے ہیں آپ کی بات سننا چاہ رہے تھے لیکن سمیت تھوڑا سا گم ہے ڈکٹر شریگاند کو ہم چامل کر لیتے ہیں ڈکٹر شریگاند یہی سے آپ ڈکٹر انشمان کی بات کو آگے بڑھا دیجئے اور ڈکٹر بھارگف کی ایک بہت اچھی بات بھی تھی کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے کیا اس سے بھی فرق پڑے گا اور سنگل وینڈو کلیرنس والا جو کانسپٹ یہاں پر ڈکٹر انشمان نے دیا ہے وہ کتنا کارگر ہو سکتا ہے کتنا ضروری ہے وہ ڈکٹر انشمان نے بہت اچھی بات کہی ہے اب یہ پوائنٹ ختم ہو گیا اب اپنے جنرل لوگوں کیا کرنا چاہیے اس پانٹ پہ تھوڑا سا دھیان دے تو زیادہ میرے خیال سے تھوڑا لوگوں کو بھی پتہ کرنا چاہیے ایورنس ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے کہ اس پانٹ پہ کیسا ہونا چاہیے سارے لوگوں کو جتنے کورونا پیشنٹ ہے سب کو اکسیجن نہیں چاہیے تو اپن اس چیز کے بارے میں دو ایک منٹ کے لیے میں بولوں گا جیسے اکسیجن سیچوریشن 95 سے کم ہوتا ہے تو ہمیں اکسیجن دینے کی ضرورت پڑتی ہے اگر 85 سے کم ہوتا ہے سیچوریشن تو اورگان انوالمنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اکسیجن کی کمی کے قارن کیونکہ اکسیجن ہی کھانا ہے سارے اورگان کا اور برین کا تو اس لئے 85 سے کم ہونا ہی نہیں چاہیے اور اگر 75 سے کم ہو جاتا ہے تو جو انسٹرمنٹ سے ہم میزرمنٹ کرتے ہیں وہ انسٹرمنٹ فیل کر جاتا ہے اس سے میزرمنٹ نہیں کر سکیں گے اوکسی میٹر سے جو اوکسی میٹر سے ہم میزر کرتے ہیں عام طور پر سارے لوگ ابھی میزر کر رہے ہیں اگر سیونٹی فائب سے کم ہو جاتا ہے اوکسیجن لیول سیچوریشن تو وہ فالٹی دکھائے گا اگر ایٹی فائب سے کم ہے تو آرگان ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا ہے تب تک اپن ویٹ نہیں کر سکتے تو اگر نائنٹی سے کم ہوتا ہے تو اپن کو ایڈیمیسن کی سوچنا چاہیے اگر ایڈیمیسن نہیں مل رہا ہے تو اپن کو اوکسیجن انہیلیشن کوئی بھی طریقے سے اوکسیجن اس کو دے کر کے رکھنا چاہیے نائنٹی سے اوپر نائنٹی فائب سے اوپر رہا ہوتا اچھا ہے نائنٹی تو نائنٹی فائب is the range اس کے اندر میں اگر اپن رکھ سکے تو it will be much much better ایک دوسرا دوکر شکان اب بات بوری کر لیجیے سر جلدی سے کیونکہ سمیں ختم ہو گیا جلدی سے یہ بول رہا ہوں کہ رسکی لوگ جو ہیں جو advance age ہے جو 70 سال سے زیادہ ہیں وہ 10 گناہ چانس ہیں ان میں مرنے کی قومنہ سے تو اس لئے ان کو age زیادہ obese جو ہیں وہ دوکٹر شکان، دوکٹر انشمان، دوکٹر راہل، دوکٹر راجن آپ چاروں کا بہت دھنیواد لیکن دوکٹر راہل اور دوکٹر راجن آج آپ نے جس مکھرتہ سے بات رکھی ہے عام طور پر ڈاکٹرز اتنی سختی کے ساتھ اپنی بات نہیں کہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے ہم سمجھتے ہیں لیکن آج جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ سرکار کو آگے آنا چاہیے سرکاروں کو جاگنا چاہیے اور ہمیں ایک دیش کے طور پر کام کرنا چاہیے راجوں میں بٹھ کر ہم کرونا سے نہیں لڑ سکتے کرونا کی مریضوں کو نہیں بچا سکتے آکسیجن بہت ہے لیکن ڈھنگ سے اسپتالوں تک پہنچ جائے ضرورت مندوں تک پہنچ جائے دیکھتے رہی آج دور کتنا بھی جا پھر زبان سے دور ناچا پاؤ گے زمر بولو زبان کسری پشن بنگال کے چناؤوں میں اب تک جو کبھی نہیں ہوا وہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ممکہ بانجی بنام پی جے پی کس میں دیکھتا ہے انہیں دم کون پڑے گا کس پربھاری کس پارٹی کے دعوے میں کتنا ہے دم راج نیرتک ورچس و ستھاپت کرنے کی ایک خور سی مچی ہوئی دو مائی چار راجیوں اور ایک اندرشاست پردیش کے سب سے تیز اور سب سے سٹھیک چناوی نتیجوں کے لیے دیکھئے راج تلاک سبھے چھ بجے سے لگاتار صرف آج تک پر یہ تو سرکار کی جمعیداری